خیبر کے میدان میں حیدر اکررار نے دو انگلیوں سے خیبر کے دروازے کو ہوا میں پھینکا کتنے انگلیاں سے چک دو کمر جلالی فرماتے ہیں غنیمت جانی ہے دو انگلیوں پہ باب خیبر ہے جو پانچوں انگلیاں اٹھتی تو عرش و فارش اٹھ جاتے ہیں ادھر دو انگلیوں سے خیبر کے دروازے کو حیدر اکررار نے ہوا میں پھینکا ادھر چالیس پچاس بند علی کو دیکھ رہے تھے اتنا فضلی دروازہ اندازہ ہے کی طرح بدری تھے کہتی باب مداش ہاتھ بچھے امام حسین علیہ زندگی کرے فرمائے چار سو اسری ماندہ دروازہ اگلی گال میں نہیں دا سکتا جیڑی کبلا دس دن دی ایک دا مجھے یہاں دے کبلا کراسی پڑھنا تھے میں نے انہوں کے بات پڑھنا تھا ایک مہاجر بادشاہ اٹھ کے کھل ہو گیا پان اکھاری ہے جی قطلہ سکہ پہنٹ شادپاکی اخبار انہیں اٹھے رکھے گیا تو اس باب مداشہ تو کچھے پی دروازہ کھلا کتنا چاہاں اے جیرے پان تھانے انہوں نے لگا سمجھا یوں سے دروازہ کھلا 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 جیڑا کبلا نے جواب دیتا ہے وہ بھی وارڈ بوک کے لکھنا چاہیے دیتا ہے کہ بلاکہ میرے بچے میں تنکی سمجھا ہوں آپنا وزن ویخ سوال ویخ مو کھول دیں پان دگ دیں کسی دن داندنو چھالیا سمجھ کے رگر جان علی قوم داندنو چھالیا سمجھ کے رگر جان علی قوم تیری اکل دے مطابق میں تنو سمجھانا دو وڈے ٹرالے انڈن سی آلے متھے نال متھا جوڑ کے کھڑے ہو جان پھر بھی میری گڑی دی جگہ بچ لیے اتنا کھلا دروازہ تھا کہ میں دنوں میں چپ کھونا تھا ڈیوٹی دل آدم نے کھولا تھا بڑا اکھا کام چار سو مرد کٹھے ہو کے زور لگاتے تھے علی نے دو انگلیوں سے پھینک دیا پچاس ساٹھ بندوں کی طبیعت خراب ہو گئے اور نے کہا یہی اللہ جس بندے کو زبان علی بادشانے دیئے جو تھانداری پہ نہیں یہ الفاظ اور فکروں پر بولتا ہے مرس کو دعوت دے کے فکرہ پڑھنے لگاؤ میرا عدیب دیکھنا میری طرف یہ صفحے توڑنا مقروح ہے کہ تیلت کھانا اور زیادہ مقروح ہے توجہ میری طرف رکھنا امام حسین تمہیں سلامت رکھے حیدر کررار نے بادشانی سید آدم ارشد ہوا میں دروازے کو اکھار کے پھینکا چار پانچاس بندوں کی نظر پڑی انہوں نے کہا ہو تو ہو یہی اللہ ہے جس دروازے کو چار سو بندے کھولتے ہیں اسے دو انگلیوں سے ہوا میں پھینک کر اس نے اپنے اللہ ہونے کا ثبوت دے دیا ہے علی اسے کہتے ہیں جو ارادوں کی بولیاں جانتا ہو علی نے ان کے دل کے حال کو محسوس کیا یہ اپنے دل میں میری طاقت کی وجہ سے مجھے اللہ سمجھ رہے ہیں ابو طالب کا شریف ترین بیٹا اپنے خیمے میں تشریف فرما ہوا بند علی کو اللہ کہنے کے لیے خیمے میں داخل ہوئے کائنات قربان کروں تیری شرافت پر عمران کے فرزان جو بندے طاقت کی وجہ سے اللہ کہنے آئے تھے علی نے ان کے سامنے جو کی سوکھی روٹی اپنے ہاتھ میں اٹھائی علی نے اسے توڑنے کی کوشش کرنا شروع کر دی علی فرما دے پتہ نہیں یہ روٹی ٹوٹ تھی کیوں نہیں علی نے اسے گھنے پر کھاؤ مولا تمہاری شرافت کو سلامت رکھے جس کے دل میں نشہری نہیں جس کے دل میں شیعہ ہے میں شیعہ سے مخادم ہوں علی نے کہا پانی پیالے میں دو موشہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹ دا بندے حیران ہوگے کہتے ابھی ابھی خیبر کا در ہوا میں پھیک دیا کہا وہ میں نے قوت ربانی سے پھیکا تھا قوت ربانی سے پھیکا تھا بندے مطمئن ہو کے چلے گئے ایسے تو روٹی نہیں ٹوٹ دی یہ اللہ کیسے ہے بندے باہر گئے علی شجدے میں گیا درکت اللہ کی طرف روح کر دی کہتے مالک جواہ رہنا میں نے اپنے آپ کو گھتا گھتا کے تجھے پڑھایا ہے گھتا شکریہ گھتا بردی گھتا کھ بردی